اسلام علیکم ویورز اور لیشز بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں تو جی فیس پہ بھی زیادہ خوبصورتی لانے کے لیے لیشز کا لمبا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے جو چیز دی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے لیکن ہماری کیر کرنا یہ بھی تو جائز ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی کیر کریں اپنا خیال رکھیں تو جی اسی چیز پر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک زبردست سی ریمیڈی جو کہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا تو جی ریمیڈی ہم نے بنانی ہے جو ہمیں اس میں اگریڈنٹ چاہیے وہ سب سے پہلے ہیں مین اگریڈنٹ ہے ہمارا بادام تو بادام کو آپ نے یہ زیادہ بادام نہیں لینے آپ نے صرف اس میں سے دو بادام لے لینے ہیں یہ صرف دکھانے کے لیے رکھے ہوئے تو بادام کو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اچھے سے ہم نے ان کو جلا لینا ہے تو میں نے پہلے ہی جلا کر بادام رکھے ہوئے بہت ہی اچھے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اس فارم میں کہ بالکل جل جائیں اور بعد میں آپ اس کو سپون یا کسی بھی چیز کی مدد سے ان کو کرش کر لیں ان کو گرینڈ کر لیں تاکہ یہ آ جائیں سرما جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح کی فارم میں آ جائیں جلانا آپ نے بے شک جس چیز سے مرزیز کو جلا لیں چولے پہ رکھ کے جلائیں لائٹر کی ہیلپ سے جلائیں یا کچھ بھی تو اس کو اچھے سے آپ نے پاورڈر فارم میں کر لینا ہے تو یہ ہم اس کو پاورڈر فارم میں کر لیتے ہیں جو پہلے کے لوگ تھے ہم سے جو پہلے بڑے بزرگ اس کو اکثر اپنی کاجل بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ یوز کرتے تھے تو آج ہم بھی لیشز کو لمبا کرنے کے لیے بادام کا یوز کر رہے ہیں تو یہ اب ہمارا جو ہے بادام کا جو راخسی ہے ہماری یہ بن کے تیار ہو چکی ہے پاورڈر فارم میں آ چکی ہے تو جو آپ اس میں نیکس چیز ایڈ کریں گے وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے وہ ہے جی روگنے بادام آلمنڈ آئل تو وہ ہم لے لیں گے یہاں پہ ہاف سپون میں اسی میں ہی بنا رہی ہوں بعد میں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے کسی بھی مسکارہ کی خالی بوٹل یا پھر کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں نیکسٹ جو ہم اس میں یوز کر رہے ہیں وہ ہے پیٹرولیم جیلی وہ بھی ہم سیم کونٹیٹی میں اس کو یوز کریں گے یہ والی میرے پاس ہے یہ اتنی سی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے نیکسٹ جو ہم اس میں یوز کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند اور مفید چیز ہے ہمارے ہیڈز کے لیے ہماری سکن کے لیے وہ ہے ناریل کا تیل کوکنٹ ٹائل تو یہ بھی ہم سیم کونٹیٹی لے لیں گے جتنی ہم نے پیٹرولیم جیلی کی لیے یہ جم جاتا ہے ونٹرز میں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ اس کو میلٹ کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو اچھے سامنے کر لینا ہے مکس کر کے آپ کسی بھی مسکارا کی خالی بوٹل میں ڈال کے رکھ لیں گے آپ کا پوری سمجھ لیں کہ سکس منت کے لیے آپ کا یہ آئیز کا جو آئل ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو دیلی رات میں لگا کر سو رہے ہیں تو آپ کو جلد سے جلد اس کے ریزلٹس مل جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے مزے کا سمودھ سا ہمارا پیسٹ یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو مسکارا برش سے یا مسکارا والے جو خالی بوٹل ہے اس میں ڈال کے اس کو رکھ لیں اور اس کو رات کو سوتے وقت لگائیں اور آٹھ سے دس دن میں آپ اپنی لیشز کا جو ہے گروت وہ چیک کریجئے گا آپ کو اس سے بہت اچھے زیادہ فائدہ ملنے والے ہیں تو اگر آپ ہیں میری چینل پر نیو تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا ملنے والے ہیں